اسلام علیکم آج آپ کو میں پی پی دو سو اٹھائیس لودرہ کے بارے میں پوری تفصیل سے اگار کروں گا اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں پی پی دو سو اٹھائیس لودرہ میں دو ازار اٹھارہ کے الیکشن میں نظیر آمند چوہان پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئی تھے تیر تالیس ازار دو سو چھونجا ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ نوندی کے امیدوار رفی الدین بخاری نے انتالیس ازار آٹھ سو انتر ووٹ حاصل کیے تھے نظیر آمند چوہان جب ترین گروپ سامنے آیا تو اس کا حصہ بن گئے اور جب پھر وزیر اللہ کا انتخاب ہوا تو نظیر آمند چوہان نے ان پچیس ممران کے ساتھ مل کے منعرف ہو گئے اور ووٹ حمزہ شباز کو دے دیا الیکشن کمیشن نے پچیس منعرف آریکین کو ڈی سیٹ کر دیا اب ستارہ ستارہ جولائی دوہزار بائیس کو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں جس میں نظیر آمند چوہان اب نوندی کے امیدوار ہیں کیونکہ نوندی نے بیس سیٹ پر ان سب منعرف لوگوں کو ٹکٹ جاری کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں نوندی کے امیدوار رفی الدین بخاری نے اپنی پارٹی سے بغاوت کرتے ہوئے آزاد حصیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی پی پی دو سوٹھائیس لودرہ سے عزت جوید کو ٹکٹ جاری کیا ہے اس سلکے میں پورے پاکستان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ جنگیترین کے شہر لودرہ میں الیکشن ہونے جارہے ہیں جنگیترین نے ابھی تک اپنی کمپین شروع نہیں کی ہے جبکہ ان کے بیٹے علی ترین کمپین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نوندی کے امینے بھی پی پی دو سوٹھائیس لودرہ میں آزاد امیدوار رفی الدین کی سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار عزت جوید خان کی پوزیشن بھی بہت اچھی جا رہی ہے اور عمران خان نے پی پی دو سوٹھائیس لودرہ میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب بھی کیا ہے عمران خان کے جتنی بھی جلسے ہوئی ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جلسہ بھی ان بڑے جلسوں میں شامل ہے پی پی دو سوٹھائیس میں جو اس ٹیم پوزیشن جا رہی ہے اس میں آزاد امیدوار رفی الدین بخاری اور پی ٹی آئی کے عزت جوید خان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے جبکہ نظیر آمن چوہان تیسرے نمبر پر جا رہے ہیں پی پی دو سوٹھائیس میں مریم نواز بھی جلسے کے لیے آ رہی ہیں امید کی جا رہی ہے کہ مریم نواز کے جلسے کے بعد نون لی کے امیدوار نظیر آمن چوہان کی پوزیشن بھی بہتر ہو جائے گی ستارہ جولائی ستارہ جولائی کی شام کو بہت زبردست مقابلہ ہونے جا رہا ہے ستارہ جولائی کی شام تارہ جولائی کی شام